دادی ماں کے ستائیس گھرے لونوس کے آپ کے بہت کام آئیں گے سمیں نکال کر جرور سنیں نمبر ایک یدی آپ اپنے بالوں کی لمبائی بڑھانا چاہتے ہیں تو سرسو کے تیل یا ناریل تیل میں کری پتہ، رائی، میتھی دانا ڈال کر پکا لیں اور تھنڈا ہونے پر اس تیل کو ایک بوتل میں بھر کر رکھ لیں جب بھی آپ سر پر مالش کریں تو اس کو ہلکا گنگنا کر لیں اور سر دھونے سے ایک سے دو گھنٹے پہلے اس تیل سے سر پر مالش کریں اس سے بالوں کا جھڑنا رکھ جاتا ہے اور بالوں کی لمبائی تیجی سے بڑھنے لگتی ہے نمبر دو یدی آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سرسو کا تیل اور ادرک کا رس لگایا کریں اس سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں نمبر تین یدی آپ کے سر میں روسی ہے تو ناریل تیل میں تھوڑا سا کپور ملا کر نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے بالوں میں لگا لیں اس سے روسی ختم ہو جاتی ہے نمبر چار سردھ ہونے کے بعد بالوں میں تولیے کو جیدہ دیر تک نہ لپیٹیں اس سے بالوں کی چمک ختم ہوتی ہے اور بالوں کی جڑے بھی کمجور ہوتی ہیں نمبر پانچ خالی پیٹ تلا ہوا یا چٹپٹا کھانے سے بچنا چاہیے اس سے سواستے خراب رہنے لگتا ہے ساتھ ہی موٹاپے جیسی بیماری بھی ہونے لگتی ہے نمبر چھے یدی پیٹ میں گینس بن رہی ہے تو سوکھا پودینہ پانی کے ساتھ کھا لیں اس سے گینس دور ہو جاتی ہے نمبر سات کیلے کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے خالی پیٹ کیلہ کھانے سے شریر میں میگنیشیم کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے شریر میں کیلشیم اور میگنیشیم کی ماترہ میں سنتولن نہیں بن پاتا ہے نمبر آٹھ بالوں کو گرم پانی سے دھونے سے بالوں کی جڑے کمجور ہوتی ہیں اس لیے کبھی بھی بالوں کو گرم پانی سے نہیں دھونا چاہیے نمبر نو دو چمچ شہد کو ایک کپ پانی میں ڈال کر صبح شام پینے سے پرانی سے پرانی خانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر دس گھر میں جس جگہ سے چیٹیاں نکل رہی ہیں تو وہاں خجور کی گھٹلی رکھتیں اس سے چیٹیاں نکلنا بند ہو جائیں گی نمبر گیارہ تکیے کے کور کو ہفتے میں ایک بار جرور دھو لینا چاہیے کیونکہ تکیے کے کور گندے ہونے پر چہرے پر جھرییاں آنے لگتی ہیں اور سردرد کی پریشانی بھی ہونے لگتی ہے نمبر بارہ اگر جوڑوں کا درد ہے تو ادرک کا رس لگائیں اس سے جوڑوں کے درد میں بہت پائدہ ملتا ہے نمبر تیرہ روجانہ دس سے پندرہ منٹ دہی کو چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے رگڑ کر ہٹا دیں اس سے آپ کے چہرے کی ڈیڈ سکن نکل جاتی ہے اور چہرے پر چمک آنے لگتی ہے نمبر چودہ یدی آپ کی ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے شریر میں کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ ڈائیٹ میں کیلشیم سے بھرپور چیزوں کو جرور شامل کرنا چاہیے نمبر پندرہ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں دوسرے رنگ کے بلب آپ کی نجر کو کمجور کر سکتے ہیں نمبر سولہ یدی آپ کو ڈپریشن کی سمجھیا ہے تو ہاتھ سے کپڑے دھونے چاہیے اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے نمبر سترہ روزانہ صوبہ کھالی پیٹ گرم پانی پینے سے شریر کے کئی بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں نمبر اٹھارہ یدی آپ کو کوئی ٹینچن ہے اور آپ کا من بھاری ہو رہا ہے تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز یا چوکلیٹ کھا لیں اس سے من اچھا ہو جاتا ہے نمبر انیس یدی بخار نہیں اتر رہا ہے تو ایک گلاس پانی میں ایک ٹکڑا گلوے کا اُبالیں اور تب تک اُبالیں جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے اس کے بعد ہلکا گنگنا چائے کی طرح پی لیں اس سے بخار اتر جاتا ہے نمبر بیس یدی آپ کے چہرے پر دانیں نکل رہے ہیں تو نیم کے پتوں کو پیس کر اس کا رس لگا لیا کریں اس سے دانیں جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر اکیس یدی آپ چاول کے پانی کو روجانہ چہرے پر لگاتے ہیں تو اس سے چہرے کے داگ دھپے دور ہوتے ہیں اور چہرے کا رنگ بھی نکھرنے لگتا ہے نمبر بائیس دودھ میں چینی ملا کر چہرے پر لگانے سے بلیک ایٹس ختم ہونے لگتے ہیں نمبر تیئیس تلسی کے پتے چبانے سے فیفڑوں میں جمع کف نکل جاتا ہے نمبر چوبیس اگر پیٹ کی بیماری ہے تو رات میں سوتے وقت تھوڑی سی کلونجی کھا لیا کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا نمبر پچیس جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں ساتھی شریر میں پانی کی کمی کے قارن بہت سی بیماریاں پنپنے لگتی ہیں نمبر چھبیس روزانہ دن میں دو کھیرے کھانے سے موٹاپا تیجی سے کم ہونے لگتا ہے نمبر ستہائیس یدی آپ کو گینس کی سمسیہ رہتی ہے تو کھانے میں ادرک اور اجوائن کا استعمال زیادہ کیا کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی موسیقی